موسیقی 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 بھائی اور بہنوں موسیقی دیان wound دیان کسے کہتے ہیں meditation کا ارث ہوتا ہے کہ ہم ہمارا سارا چنتن ہمارا سارا ویچار جو ہے ایک بندو پر ٹکا دیتے ہیں کیسے ٹکا دیتے ہیں کہ آپ نے اسکول کے اندر پریزم ہوتا ہے بلکل وائٹ کلر کرسٹل وائٹ کلر کا ترکون پریزم ہوتا ہے اس پریزم کو اگر آپ سوریہ کی کرن کی دشا کے اندر اس کو رکھ دو اور ساری کرنیں آ کر کے پریزم کے ایک بندوں پر کلیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ پرہورتن کے دوارہ جہاں پر جو آپ دیکھئے جہاں پرہورتن ہوتا ہے دوسری طرف اس کے تربوز کے دوسری حکار کی طرف اور پرہورتن کی بلکل اس کی دشا کے اندر آپ جو ہے کاغذ کی ٹکڑے کو رکھ دو تو کاغذ کا ٹکڑا دیرے دیرے جل جاتا ہے کیونکہ جو ریفریکشن کا ہوا ہے اس کے پریزم میں سے وہ ریفریکشن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کنسنٹریٹ ہو گئی انرجی سوریہ کی ساری انرجی وہ کنسنٹریٹ ہو کر کے اگنی لگ گئی اور اس نے جو ہے کاغذ کو جلا دیا تو ٹھیک اسی طرح سے دھیان کارت ہوتا ہے دھیان دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو آلم بن دھیان سالم بن اور ایک نرالم بن تو سالم بن دھیان کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو یہ دونوں برکوٹیوں کے بیچ میں درشن کے اندر ہے یا ہمارا تھوڑا اوپر جہاں ٹیکی لگاتے ہیں وہاں پر جوتی کے اندر دونوں جگہ دھیان کیے جا سکتے ہیں درشن کے اندر کے اندر جو دھیان کیا جاتا ہے آگیا چکر میں وہ بھیتر پرویش کے لئے کیا جاتا ہے اور کشائے اپشمن کا کرنا ہو کہ اجیان کے اپشمن کا کرنا ہو میں کر کے بھی بتاؤں گا تو ہمارا یہ جو جوتی کے اندر ہے للہٹ کے بیچ کا استان ہے وہ بہت ہی سنگر جگہ ہے وہ ہمارا جوتی کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہمارا اس کے اندر کے اندر جو ہے دھیان کرنے سے وہ ہم کو بہت ہی دھیان سفل ہو جاتا ہے میڈیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سارے اپنے ویچاروں کو ایک جگہ کے اندر کرتے ہیں اب دیکھئے دھیان کرنے والے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دھیان کرنے بیٹھتے ہیں تو من زیادہ پٹکتا ہے من کئی پہ استھر نہیں ہوتا ہے تو ان لوگوں کو میں لگ بگ چالیس سال سے دھیان کر رہا ہوں دھیان کا یوگی ہوں اور کوشش کرتا ہوں دھیان سادنے کی تو میں ان اپنے سبھی جو ہے ویدیارتیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دھیان کرتے ہیں من کو پکڑو من پکڑنا کیسے ہوتا میں ایک دودان دیتا ہوں کہ بچے کے ہاتھ کے اندر ایک کروکری کی سندر پلیٹ ہے اور بچہ وہ جد کر رہا ہے کہ پلیٹ میں ہی لوں گا اور ہم کو بھئے ہے کہ وہ بچہ جو ہے گوتا گوتا اس مہنگی جو ہے پلیٹ کو گرا دے گا اور ٹوٹ جائے گی ہم اس کو کوشنے کی کوشش کرتے ہیں جو زیادہ روتا ہے ٹھیک ہے نا جو جو کھیچنے کوشش کرتے ہیں وہ دینا نہیں چاہتا وہ زیادہ روتا ہے وہ چنچل ہو اٹھتا ہے ایسی استطیق میں ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کو پکڑنا نہیں ہے دوسری استطیق آپ نے کبھی جو ہے پتنگ اڑایا ہوگا تو پتنگ جب ہم آکاس میں اڑاتے ہیں تو اس کی پیچھے منجہ ہوتا ہے تو منجے کو کیا ہے کہ ہم ڈیل چھوڑتے ہیں تو پتنگ آگے چلی جاتی چلی جاتی چلی جاتی چلی جاتی جاتی رہتی ہے اور جو ہی ہم نے منجے کو کس کر کے اور اس کو جو ہے اس کی پرتیرودھات مک شکتی دی اور منجے کو کھیچا تو ہمارا منجہ کا آج کا بنا ہوتا ہے ہمارا ہاتھ کٹ کر کے اور خون آنے کی دشا ہو جاتی یعنی ہم نے اس کو کسا پکڑا تو بھائی اور بہنوں میں سبھی ان لوگوں کو جن کی جگیسہ ہے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ من کو پکڑو مت من کو چھوڑ دے دو اس بچے کو چھوڑ دے دو کہ تیری اچھا ہو جیسے کر اور آپ اس پتن کو ڈھیل دے دیتے ہو ٹھیک اسی طرح سے من کو آپ کھلا چھوڑ دو